السلام علیکم دوستو اس طرح والے آپ کا پھر سے ایک مرتبہ نیان ساگر چینل پر آج ہم پھر سے لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو نئے سبخ کے ساتھ چماعت پنجم سے ماہولیاتی مطالعہ حصہ اول کا ہماری زمین ہمارا نظام شمسی Our Earth and Our Solar System دوستو اس سبخ کو ہم دو حصوں میں دیکھیں گے اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگلا پارٹ بھی انشاءاللہ جلد ہی اپلوٹ کیا جائے گا اگلے پارٹ میں اس سبخ کا کچھ حصہ اور سوالہ تو جوابات کا سلسلہ رہے گا اگر آپ اگلے پارٹ کو مس نہیں کرنا چاہتے ہو تو جلد ہی سے سبسکرائک بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی اگلا پارٹ اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن حاصل ہو جائے چلیے شروع کرتے ہیں Our Earth and Our Solar System ہماری زمین ہمارا نظام شمسی پیارے بچوں رات میں آتما ساکھ ہو اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو چھوٹے بڑے ستارے نظر آئیں گے تاروں کے ساتھ آسمان میں بہت سے دوسرے اجسام بھی ہوتے ہیں انہیں فلکی اجسام کہتے ہیں ستارے جو خود چمکتے ہیں انہیں ستارے کہتے ہیں سورج ایک ستارہ ہے دوسرے ستاروں کے مقابلے وہ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے وہ بڑا اور روشن نظر آتا ہے سیارے سیاروں کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہوتی ہے انہیں ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے نظام شمسی ہماری زمین ایک سیارہ ہے اسے سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے وہ سورج کے اطراف گردش کرتی ہے اسے مداری گردش کہتے ہیں زمین کے علاوہ سورج کے اطراف گردش کرنے والے سات سیارے ہیں جس میں سورج سے سب سے خریب اتاروت مرکیوری ہے دوسرے نمبر پر زہرہ وینس ہے تیسرے نمبر پر ہماری زمین اردھ ہے اس کے بعد مرک مارس ہے مرک کے بعد مشتری جوپیٹر ہے زہر ہے سیٹرن یورینس اور نیپچون نظام شمسی کا ہر سیارہ مخصوص راحتے سے سورج کے اطراف گردش کرتا ہے اس سیارے کو اس کو سیارے کا مدار کہتے ہیں سورج اور اس کے اطراف گردش کرنے والے سیاروں اور کئی فلکی اجسام کا مجموعہ نظام شمسی کہلاتا ہے فلکی اجسام زہلی سیارہ سیاروں کے اطراف گردش کرنے والے سیارے کو زہلی سیارہ کہتے ہیں انہیں بھی سورج سے ہی روشنی حاصل ہوتی ہے چاند زمین کا زہلی سیارہ ہے جو خود کے میور پر گردش کرتے ہوئے زمین کے اطراف گردش کرتا ہے بونا سیارہ سورج کے گرد گردش کرنے والے چھوٹے اجسام کو بونا سیارہ کہتے ہیں اس میں خاص طور پر پروڈو شامل ہے سیارچے مرک اور مستری کے درمیان انگینت چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام کا ایک پٹہ موجود ہے جسے ہم سیارچے یا ایسٹوائٹ بیلٹ کہتے ہیں چاند زمین سے بہت خریب ہے اس لیے چاند ہمیں بڑا نظر آتا ہے کشش سخل فلکی اجسام میں ایک دوسرے کو اپنی جانب کھیجنے کی یعنی کشش کرنے کی خوت ہوتی ہے اس خوت کو کشش سخل کہتے ہیں سیارچ کی سیاروں پر کشش سخل اور سیاروں کی سیارچ سے دور ہونے کی جبلت کے مجموعی اثر کی وجہ سے سیارے سیارچ کے گرد مخصوص فاصلے پر مخصوص مدار پر گردش کرتے رہے ہیں تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے خلا اسپیس کسے کہتے ہیں خلاباز یعنی ایسٹرونٹ کون ہوتا ہے بھارتی خلائی مہیم یعنی انڈین اسپیس میشن کیا تھا مسنوی زیڈی سیارہ سیٹلائٹ کسے کہتے ہیں اور اس سبق پر موجود سوالات و جوابات ہوں گے جسے آپ نوٹ کر کے جوابات لکھ سکتے ہیں تو اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے پھر سے ایک مرتبہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اپنے دوست اعباب اور فیملیز کو اس فائدے سے محروم نہ رکھنے کے لیے اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے ہی ایسے ویڈیوز بنانے کی حمد افضائی کے لیے لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ